بھارت میں قلوں کا اپنا وشیش مہت پہ ہے کئی قلے اپنے اتحاس کے لیے جانے جاتے ہیں تو کئی اپنی بناوٹ کے لیے مہاراشت درسن میں آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسے قلے کے بارے میں جو مغلو کا کال بن کر اوبرا یہ ہے ایک گری درک کی سرینی کا قلہ ہے پتی سیواجی مہاراج کے دورہ بجت قلوں میں سے ایک یہ ہے قلہ دانتے گڑ کے نام سے جانا جاتا ہے سیواجی مہاراج کے ساسن کال میں اس قلے کو سندر گڑ کے نام سے جانا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر چٹانوں کو کٹ کر کوئیں وے ٹاکے بنوائے ساتھی یہاں پر کئی سرنگوں کا نرمان بھی کروایا ان سرنگوں میں ایک مہدیب کا مندر بھی ہے اور یہاں کے مکھ گیٹ پر بنی ہوئی ہے بھگبان ہنمان جی کی پرتیما اور گنیش جی کی پرتیما جو لگ بھگ 11 سے 12 پٹ اونچی ہے سمیہ تھا جب دلی سلطنت پر مغلو کا عادت ہو چکا تھا اتری چھتروں کو بجت کرنے کے بعد یہ دکھن کی اور کوچھ کر گئے پندروی شدی میں دانتے گھٹ سککوں کے نیانترن میں تھا بعد میں بہمنی سامراج نے اپنے میں اس کو ملا لیا افجل خان کی ہتیا کے بعد چھترپتی سواجی مہاراج نے اس قلے کو بجت کر لیا اور یہی سے بھارت کی راجنیتی میں ایک بڑا اُلٹ فیر ہوا مغلو بے مراتھا درند یودھ چھترپتی سمبازی کی مرتو کے بعد یہ ہے قلہ مغلو کے ہاتھوں میں چلا گیا سولہ سو نباسی میں مراتھا نے اس قلے کو انہیں اپنے ادھکار چھتر میں لے لیا کچھ اتیاسکار مانتے ہیں کہ اس قلے کو لگ بک تین ہجار ورس پہلے بنایا گیا تھا چٹانوں کو اتنے نیچے تک کاٹا گیا ہے کہ یہ سرنگو سی پرتیت ہوتی ہے بھگوان شپکہ یہاں پر ایک مندر بنا ہوا ہے جہاں پر پوزہ اردنا آج بھی کی جاتی ہے یہ سبلنگ لگ بک تین ہجار ورس پرانا سبلنگ ہے برسات کے سمیں یہ کیب پوری پانی سے لبالب بھڑ جاتی ہے وگر گرمیوں کے سمیں یا سستیوں کے سمیں ان کیبوں کو آپ اندر سے جا کر دیکھ سکتے ہو یہاں پر ملی چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئے کوئے اور تالاپ سے یہ ہے اسپشٹ ہوتا ہے کہ یہ ہے قلعہ پورو شبکال کا ہے سیواجی مہراج نے اس قلعے پر ایک کچہری اور ایک ستھائی دیوار کی ستاپنا کی یہ قلعہ سرکچہ کی درشتی سے بہت مہتپون ہے کیونکہ یہاں پر چھترپتی سیواجی نے بھی اس قلعے کو مہتپون سمجھا اس قلعے نے بہت سے ایسے ید جھلے ہے جن کا پرمان ہم اس قلعے کو دیکھ سکتے ہیں یہ قلعہ چاروں طرف سے کالے پتھر سے نرمت ہے اس قلعے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے یہاں پر ان چٹانوں کو کٹ کر ٹانکیں بنائے گئے ہیں جو باتر ہارویسٹنگ کا سب سے اچھا ادارہ ہے پانی کو اکھٹا کرنے کی یہ ایک خاص تقنک ہے جس کا ادارہ یہ قلعہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ لگوکت تین سے چار ہزار ورس پرانا ہے یہاں پر ملے افسسوں سے یہی گیعت ہوتا ہے کہ ان ٹانکوں کو اسی کالکھنڈ میں بنبایا گیا ہے ایک دیوار ضرور یہاں پر سبازی مہاراج نے بنبائی ہے پراشین بھارت میں کئی سامراججوں نے یہاں پر ادھکار کیا تھا جن میں گپت وے مورے بھی سامل ہے مہاراشت میں ادھکتر حصوں پر اتنے پراشین قلوں کو دیکھا جا سکتا ہے یہ قلعہ اپنے آپ میں ہی درگم پہاڑیوں پر استطح ہے جن کا سرکشہ کی درشتی سے بہت وڑا چھیتر بنا ہوا ہے جب بھارت پر اسٹ انڈیا کمپنی کا ادھکار ہوا تو بریٹین سے بہت سے ایسے اتحاس کار وے ارساستری بھارت میں آئے جنہوں نے یہاں پر ان قلوں کو کھوزا یہ قلعہ عام جن کے لیے اگیات بنے ہوئے تھے جن کو کھوزنے میں انہوں نے بہت مدد کی اس قلعہ کو میجر گروٹ نے بینا کسی متوید کے اپنے انوچہتر میں لے لیا بھارت کے پراشین دروہرے یا ایسے قلعہ انگریزوں کے نوازستان کے روپ میں کاررت تھے اس وقت اسٹ انڈیا کمپنی کے عدیقاز شفاہی یا سینک ان قلوں پر ہی اپنا ریزی ڈینشل ایریا بنائے رکھتے تھے آج یہ قلعہ پریٹکوں کے لیے کافی مہتون جگہ بن چکا ہے لوگ یہاں پر ٹریکنگ کے لیے آتے ہیں کبھی ستارہ جانا ہو تو اس قلعہ پر ضرور جا کر آئے یہ قلعہ موسٹ ڈینجرز قلوں میں سے ایک ہے